بنگال میں چناؤں سے پہلے پامیلہ گوسوامی کوکین معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے اور لگاتار گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اب اس کانڈ میں ایک اور یوفتی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اس یوفتی کو بی جے پی نیتا راکیش سنگھ کا قریبی بتایا جا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں پوری خبر اور اس وقت ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ پامیلہ گوسوامی کوکین معاملے میں پولیس نے ایک اور گرفتاری کی ہے بی تی رات پولیس نے ایک یوفتی کو گرفتار کیا ہے گرفتار یوفتی بی جے پی نیتا راکیش سنگھ کے قریبی بتایا جا رہی ہے گرفتار یوفتی کا نام پریانکا سنگھ بتایا جا رہا ہے ملی جانکاری کے انصار پریانکا کے بھی کوکین کانڈ میں شامل ہونے کی بات ہے آروپ ہے کہ پریانکا سنگھ عرف سویٹی راکیش سنگھ کے لیے کوکین خریدتی تھی آپ کو بتا دیں کہ بیتے گروبار کو ہی کوکین کانڈ کی ابھیوکت بی جے پی نیتری پامیلہ گوسوامی اور ان کے ساتھی پروین کمار دے اور اس کے سرکشہ کرمی سوبناتھ چٹو پادہائی کو علی پور زیلہ عدالت میں پیش کیا گیا تھا تینوں کو اٹھارہ مارچ تک کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے ادھر عدالت سے نکلتے ہوئے پامیلہ نے میڈیا کے سامنے گمبھیر آروپ لگایا تھا پامیلہ گوسوامی نے کہا تھا کہ راکیش سنگھ جیل کے اندر ہی پروین کی ہتیہ کرانے کی سازش رچ رہا ہے پامیلہ نے دعویٰ کیا کہ اس کے بارے میں انہوں نے پولیس کو بتایا ہے وہیں عدالت سے نکلتے سامنے پروین نے بھی آروپ لگایا کہ راکیش سنگھ اس کی ہتیہ کی سازش رچ رہا ہے ورد طلب ہے کہ پچھلے مہینے پامیلہ گوسوامی کو نیو علی پور سے کوکین کے ساتھ پکڑا گیا تھا گرفتاری کے بعد پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ پامیلہ کے پاس سو گرام کوکین تھا آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے سورج کمار شاہ نام کے ایک ویختی کو اس معاملے میں گرفتار کیا تھا پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ گرفتار سورج بھاجپا نیتا راکیش سنگھ کا قریبی ہے